پاکستان میں کورونا کی متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار باسٹھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو چھتیس افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد تین ہزار دو سو انتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو چوالس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک سٹھ ہزار چھ سو اٹھ سن میں باسٹھ ہزار دو سو انتر خیبر پختون خواہ میں بیس ہزار ایک سو بیاسی بھلوچستان میں آٹھ ہزار نو سو اٹھانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار دو سو پچھس اسلام آباد میں نو ہزار نو سو تالیس جبکہ ازار کشمیر میں سات سو انتر کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دس لاکھ گیارہ ہزار ایک سو چھے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوبیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک اکسٹھ ہزار تین سو تیراسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو چھتیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار دو سو انتیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار دو سو پینسٹ سن میں نو سو چونسٹ خیبر پختونخواہ میں سات سو تہتر اسلام آباد میں پچھانوے گلگت بلتستان میں اٹھارہ بلتستان من انانوے اور ازاد کشمیل میں پندرہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے لیاکت اپاد میں ساس پروگرام کے دفتر پر دستی بم حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہاک اور چھے افراد سخمی ہو گئے گورنر سین نمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لے اکتباد میں نامعلوم افراد کی جانب سے احساس پروگرام کے دفتر پر دستی بم حملہ کیا گیا دستی بم حملے میں ایک شخص جانبہاک اور چھے افراد سخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گورنر سین نمران اسماعیل نے اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر بم حملے کے حوالے سے کہا کہ احساس دفتر کے قریب حملے میں ملوث اناثر کو مافت نہیں کیا جائے گا اور دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ پولس فوری ایکشن میں نظر آنی چاہیے نہ جانے کس کو احساس پروگرام سے تکلیف ہے انتہائی افسوس کا مقام ہے احساس کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کو مافت نہیں کیا جائے گا دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا پولس فوری ایکشن میں نظر آنی چاہیے اس سے قبل صوبہ اسنگ کے شہر گھوٹکی میں رینجز کی گاڑی کی قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں رینجز حلکار سمیت تین اپراد جواں بہاک ہو گئے تھے پولس کا کہنا تھا کہ جواں بہاک اپراد کی لاشیاں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں رینجز کی گاڑی گھوٹا مارکیر کے علاقے میں کھڑی تھی واقعے کے بعد پولس اور رینجز نے علاقے کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دائل ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا دس رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کاروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر سماعت کے دوران ایف بی آر نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سربا مہر لفافے میں جمع کر آیا قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بھی سربا مہر لفافے میں دستویزات پیش کی جسٹس عمر عطا بندیال نے فاروق نصیم سے کہا کہ ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیں گے نہ ہی کوئی آرڈر پاس کریں گے موزز جج کی اہلیت تمام دستویزات ریکارڈ پر لاکھ چکی ہیں آپ اس کی تصدیق کرائیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وکیل حامد خان نے صورت النصہ کا حوالہ دیتے ہوئے دلال دیے کہ اسلام ہر مرد اور عورت کو جاہیدات درکھنے کا حق دیتا ہے سندھ بار کاؤنسل کے وکیل رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اساس جواد ریکبری یونٹ کو لا محدود اختیارات دیے گئے یونٹ کے قیام کے لیے کوئی خانون سازی نہیں کی گئی بعد ازاں تقریباً شام چار بجے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے آئین درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج کر دیا جبکہ ان کی جانب سے سپریم جوڈیشن کانسل کی کاروائی رکوانے کی استعدام منظور کر لی گئی کیس کا مختصر فیصلہ جسس عمر عطابندیال نے سنایا فیصلے میں کہا گیا کہ قانون کے تحت تحقیقات کا اختیار نہیں تھا ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر خارج کیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جائدات پر ٹیکس معاملے کا جائزہ متعلقہ فورم پر لیا جائے چیئرمن ایف بی آر تمام معلومات سپریم جوڈیشن کانسل کو فراہم کریں گے ایف بی آر سات دن کے اندر ان کی اہلیہ کو نوٹس جاری کرے گا نوٹس جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سرکاری رہیشگاہ پر دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے ایف بی آر حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ معاملے پر التباہ بھی نہ دیں ہر پراپٹی کا الگ نوٹس جاری کیا جائے سپریم کورٹ کا جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج کرنے کا مختصر فیصلہ گیارہ صفات پر مجتمل ہے فل بینچ کے ساتھ ججز نے معاملہ ایف بی آر بھیجوانے کا فیصلہ کیا میٹرپولیٹن پولیس نے ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کی سی سی ٹی وی ٹائم لائن جاری کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فوٹیج میں ڈاکٹر امران فاروق کے قتل سے دو روز پہلے محسین علی سید کو ایجوئر میں کیش مشین سے رقم نکالتے دیکھا جا سکتا ہے یہ پہلا موقع تھا جب محسین علی سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ میں قید ہوا تھا چودہ ستمبر دوہزار دس کو بنی یہ ویڈیو تفتیش میں بریک تھروں ثابت ہوئی تھی اسی روز محسین کو دوسرے ساتھی محمد کامران کے ساتھ ایجوئر اسٹیشن پر دیکھا جا سکتا ہے اور اسی شام کو محسین نے ایک دکان سے چاکو خریدے تھے جن میں سے ایک ڈاکٹر امران فاروق کے قتل میں استعمال کیا گیا تھا دو روز بعد سولہ ستمبر کو قتل سے آدھا گھنٹہ پہلے اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر امران فاروق قتل سے چند منٹ پہلے پیدل گھر جاتے دیکھے جا سکتے ہیں تین ملزمان خالص شمیم موسین علی اور موزم علی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے جب کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ثابت ہو گیا عمران فاروق کے قتل کا حکم بانی متحدہ نہیں دیا تھا وفاقی حکومت نے ملازمتوں سے برطرف آورسیز پاکستانیوں کو روزگاہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے خصوصی پورٹل بھی تیار کر لیا گیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملازمتوں سے برطرف ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اوورسیز ایمپلومنٹ کوپوریشن کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت ملازمتوں سے محروم ہو کر بطن واپس آنے والے دوبارہ روزگار کے اہل ہو سکیں گے اس سلسلے میں موونے خصوصی ذلپی بخاری کا کہنا تھا کہ جن کی بیرون ملک نوکلی ختم ہو چکی ہے وہ خود کو ریجسٹر کریں حکومتی کوشش سے دوبارہ باہر ملازمت کے اہل اور ریجسٹریشن سے سیٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ ریجسٹر اوورسیز پاکستانی حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے واضح رہے کہ عالمگیر وبا کرونا وارس کے باعث بیرون ملک کام کرنے والے ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہو کر وطن واپس آ چکے ہیں دنیا میں بہت سی وبا اور بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ترہاں ترہاں کی طریقوں سے متاثر کرتی ہیں کچھ بیماریوں سے لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں تو کچھ ایسی بھی ہیں جن سے لوگ نہ واقف ہیں جیسے کہ سکل سیل ڈیسیز ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور ہر سال 19 جون کو اس کا عالمی دین کیوں منایا جاتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 19 جون کو دنیا بھر میں سکل سیل ڈیسیز سے اگاہی کا دن منایا جاتا ہے یہ مرز خون کے سرخ ذرات میں ہونے والی خرابی سے ہوتا ہے سکل سیلز مروسی یا جنیاتی مرز مانا جاتا ہے ان مریضوں کے خون کے سرخ ذرات میں موجود ہیمو گلوبنگ عام انسانوں کے ہیمو گلوبنگ کی طرح نارمل نہیں ہوتا یہ ہیمو گلوبنگ پر اثر انداز ہوتی ہے جو خون کا وہ حصہ ہے جو پورے بدن میں آکسیجن لے کر جاتا ہے ہیمو گلوبنگ کم ہونے سے جسم کی آکسیجن اٹھانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ہیمو گلوبنگ اپنی اصلی شکل سے ہٹ کر انگریزی حرف S کی طرح نظر آنے لگتا ہے اسی بنا پر اسے سکل سیلس ڈیس آرڈر یا سکل سیلس ڈیزیز کا نام دیا جاتا ہے اس مرز کو کابو میں رکھنے کے لیے اس وقت دو عدویات دستیاب ہیں ہائیڈرو آکسی یوریا اور آل گلوٹومین جو دو ہزار سترہ میں منظور ہوئی ڈاکٹرز کے مطابق اس مرز کا علاج نہیں مگر قبل اس وقت احتیاط ضرور موجود ہے پریونشن ہے اس کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے پریونشن یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ایک سمپل سا ٹیسٹ کروایا جائے جسے سکلنگ ٹیسٹ کہتے ہیں اگر یہ ٹیسٹ کروا لیا جائے تو بہت سے بچے اس بیماری سے بچ جائیں گے چونکہ یہ مروسی مرز ہے اور پیداشی طور پر بچوں میں موجود ہوتا ہے اس لیے اس کی علامات بھی بچپن میں ہی نظر آنے لگتی ہیں خون کے سرخ ذرات کے ختم ہونے کی رفتار زیادہ اور بننے کی کم ہو جاتی ہے یوں جسم میں خون کی کمی سے امینیا ہو جاتا ہے جس سے بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ جو ہیموگلوبین میں موجود سیلس ہیں یہ سی شیپ کے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں میں گردش کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں دماغ میں خون کا روانی نہیں رہے گی جس سے فالج ہو سکتا ہے گردوں کی بیماری اور بہت سے امراض اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں 19 جون کو دنیا بھر میں سکل سیلس ڈیزیز سے اگاہی کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑے مسائل اور طویل مدتی معروضی کا سبب بن سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 300 ہزار سے زیادہ بچے اس بیماری کی مختلف اقسام میں پیدا ہوتے ہیں اس بیماری کی شرعہ سب سے زیادہ افریقہ میں ہے